اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین للہ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اور ان کے ساتھ اس حد تک لروق فساد عقیدہ شرک نہ رہے اور ان کا دین خالص اللہ ہی کا ہو جاوے اور اگر وہ لوگ کفر سے بعد آ جاوے تو سختی کسی پر نہیں ہوا کرتی بجوز بے انصافی کرنے والوں کے آپ کے سامنے آیت سورہ بقرہ کے آیت نمبر 193 کی تلاوت کی گئی ہے اس آیتے کہ امان صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کفار کے ساتھ اس وقت تک لڑائی کرو پتار کرو جہاد کرو جب تک کہ دین خالص عام نہ ہو جائے اور کفر اور شرک کا زور اور اس کی طاقت کمزور نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے جہاد جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ جہاد اللہ کے راستے میں قتال کرنے کو لڑائی کرنے کو خون بہانے کو کہتے ہیں اور اللہ کے دین کو عام کرنے کو کہتے ہیں اللہ کا دین عام ہو جائے اور کفر اور شرک مغلوم ہو جائے اس کو طاقت جہاد کرتے ہیں یہاں پر دو بات یاد رکھنے کی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ جہاد کا مقصد صرف چاہو کفر اور شرک کی طاقت کا قضا قما ہو اس کی طاقت کو توڑنا ہو اور دین کی سربلندی کے لیے آدمی قطار کرے جہاد کرے جنگ کرے دوسری بات اس آیتے کریمہ میں یہ قابل غور ہے کہ جہاد صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنی بہادری دکھانے کے لیے شہرت کے لیے نام و نمود کے لیے نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آئے اور آ کر کہ انہوں نے علی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اس لیے جہاد کرتا ہے تاکہ مجھ کو مارے غنیمت مل جائے ایک آدمی اس لیے جہاد کرتا ہے تاکہ اس کی شہرت ہو جائے ایک آدمی اپنی طاقت اور قوت کا اور بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے شوجات کا مظاہرہ کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد تو وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دین کی سربلندی کے لیے ہو کفر اور شرک کی طاقت اور قوت کو مغلوب کرنے کے لیے ہو اس کو کہتے جہاد چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ایک بڑا ہی عبرتنال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء کرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کو بلائیں گے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کو خاص طور پر بلائیں گے ان میں سے کیا ہوگا ایک تو ہوگا مجاہد اور ایک ہنگے عالم اور ایک ہوگا سخی آدمی ان تینوں آدمیوں کو بلا کر کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مجاہد سے کہ تم نے جہاد کس مقصد سے کیا تھا تیرے جہاد کرنے کی نیت کیا تھی تم نے جو قتال کیا جنگ کی اور تم نے جو کافروں سے لڑائی کہ اس کا مقصد کیا تھا تو وہ آدمی کہے گا یا اللہ تم تو جانتا ہے میں نے اتنے جہاد کیا تیرے راستے میں تاکہ کافروں کا زور ختم ہو جائے تیرا جین بلند ہو جائے تیرے جین کی سربلندی کے لیے اور تیری رضا کے لیے میں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا اور جہاد میں نے کیا تھا اندار فرمائیں گے تو نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ لوگ تُس کو بہادر کہیں شجا کہیں طاقتور کہیں تو نے نام و نمود کے لیے جہاد کیا تھا میری رضا کے لیے تو نے جہاد نہیں کیا تھا فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کی نیت چونکہ فاسد تھی اس کی نیت کے اندر فساد تھا خرابی تھی اس لیے اس کو جہنم میں لے جا کر کے ڈال دو شنانچہ فرشتے اس کو گھسے کر کے لے جائیں گے اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد پھر عالم کو بنایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو علم دیا تھا تو نے علم میں کہاں تک عمل کیا تو عالم کہیں گے یا اللہ تُو نے مجھ کو علم دیا تھا علم دین کو میں نے خوب پھیلایا بچوں کو خوب پڑھایا میں نے خوب بچوں کو تعلیم دی اور تیری پہچان کروائی اور دین کی تعلیم دے کر کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں چھولا کہ وہ باقی رہ گیا ہو اللہ فرمائیں گے تو نے اس لیے یہ کام کیا تھا لیکن لو تُوز کو عالم کہیں قاری کہیں مقرر کہیں دائی کہیں تیری نیت کے اندر چونکہ فساد تھا تیرا کام خالص اللہ کے رضا کے لیے نہیں تھا اس لیے اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو بھی لے جا کر یہ جہنم میں ڈال دو کیونکہ اس کی نیت کے اندر بھی خرابی تھی اس کی نیت کے اندر بھی فساد تھا اس کے بعد سخی آدمی کو اللہ بلائیں گے اور بلا کر یہ پوچھیں گے بتا میں نے تجھ کو دولت دی تھی تُو نے دولت کو کہاں کہاں خرص کیا وہ کہہ گا سخی آدمی یاد اللہ تُو نے مجھ کو دولت دی تھی میں نے اس دولت کو ہر کار خیر میں استعمال کیا ہر کار خیر میں خرص کیا کوئی اچھی جگہ نہیں کہاں میں نے دولت کا استعمال نہ کیا ہو اور اس کو میں نے غریبوں پر یتیموں پر بے سہارا مضبونوں پر خرص نہ کیا ہو یاد اللہ تُو نے مجھ کو دولت دی تھی لیکن اس کو میں نے بہت ساری نیک جگہوں پر خرص کی اللہ فرمائیں گے تیری نیت کے اندر یہ نہیں تھا بلکہ تیری نیت کے اندر یہ تھا لوگ مجھ کو سخی کہیں اور لوگ مجھ کو داد و دہیت کرنے والا کہیں تیری نیت کے اندر خرابی تھی فساد تھا اس لئے اللہ فرشتوں نے فرمائیں گے اس کو بھی لے کر جاؤ جہنم اس کو بھی ڈاز دو یہ سوچنے کی بات ہے معمولی سے نیت کی خرابی کی وجہ سے مضاہد کے جہاد کو بھی اللہ نے رس کر دیا عالم کی تقدیر عالم کی تحریر عالم کی وہ دعوت اور تبلیغ کا فریضہ اور دولت مندوں کی دولتوں کو بھی اللہ تعالی نے عمول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی نیت کے اندر خرابی تھی نیت کے اندر فساد تھا نیت کی خرابی سے یہ ساری چیزیں آئیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی نے ریاکاروں نے فرمائیں گے دنیا کے اندر تونے جس کو دکھانے کیلئے جو نیت قام سیا سے اسے جا کر کے بدنا دے لو اسے جا کر کے بدنا دے لو بدنا دے لو اور اللہ تعالی نے فرمایا ریاکاری کرنا یہ شرک اصغر ہے شرک اکبر کیا ہے اللہ کے ذات اور صفات کے ساتھ شریک کرنا اس کو حاضر روہ سمجھنا اس کو مشکل کشا سمجھنا اور اس کو ضروریات کی تکمین اس کو جو ہے اس لائل سمجھنا کہ یہ بھی میرا کام کر سکتے جیسا کہ کافروں کا قیدہ ہے اسی طریقے سے ریاکاری کرنا بھی یہ شرک اصغر ہے اور شرک اصغر ایسا مرض ہے ایسی خرابی ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن میں شرک دریاکاری کرنے والوں کے اعمال کو بڑے بڑے اعمال کو رت کر دیں گے انہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی نیکی چھوٹا عمل اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی نیکی چھوٹا عمل بھی قیامت کے لیے نجات دینے کے لیے وہ کافی ہو جائے گا چھوٹی نیکی چھوٹا عمل بھی قیامت کے لیے اس کو نجات دینے کے لیے کافی ہوگا اور اگر کسی نے ریاکاری کرنے کے لیے پہاروں زیادہ نیک عمل کیا ہوگا پہاروں زیادہ انہوں نے سونا خرص کیا ہوگا تو بھی جو ہے قیامت کے دن اس کا اتنا بڑا نیک عمل بھی قیامت کے دن اس کو کامیابی نہیں جنا سکے گا کیونکہ اللہ کے رضا کیلئے اس میں کام نہیں کیا تھا تو اس آیتِ قریمہ میں اللہ تعالی نے جو دو باتیں ایک تو دین کی سربرندی کے لیے کفر و شرک کا خاکمہ کرنے کے لیے کفر و شرک کو مغلوب کرنے کے لیے جہاد کرنا اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا قتال کرنا اور اللہ تعالی نے چاہتے کہ نماء کے اندر اور ایک بات کیا فرمائی کہ اگر وہ لوگ رک جائے اور اپنی سرارت سے اپنے کفر سے اپنے شرک سے بات آ جائے تو آپ بھی بات آ جاؤ مسلمانوں کو تلقیم کی جاریت بات کی کہ اگر وہ لوگ شرک سے کفر سے بات آ جائے مسلمان ہو جائیں یا تو مسلمان اگر نہیں ہوتے تو وہ جذیہ دیکھ کر کہ اچرامی ملکوں میں رہنے رہنے کے لیے راضی ہو جائیں تو اگر وہ رک جائیں آپ بھی رک جاؤ اور اگر وہ جلم کریں اور بدعہدی کریں آہد شکری کریں تو اگر وہ ایسا کریں پھر آپ بھی اس کے ساتھ جہاد کرو قتال کرو لیکن اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اس آج کے نماء کے آخری جملے اللہ تعالی فرمارے ہیں ظلم کرنے والوں کو ادھا طرف پسند بلکل نہیں کرتا اور کر میں نے جبے کے بیان میں کہا اللہ تعالی کافروں کی حکومت کو تو برداشت کرتے لیکن ظالموں کی حکومت کو برداشت نہیں کرتے وہ ظالم چاہے مسلمانی کیوں نہ ہو آج ساری دنیا کے اندر جہاں بھی اسلامی ملک ہیں ان تمام ملکوں میں ظلم کے ساتھ حکومت کو قائم کر رکھا ہے کہیں پر بھی انصاف نہیں عدل نہیں بغیر عدل و انصاف کے حکومت کو قائم کر رکھا طاقت کی بنیاد پر خود کی طاقت کی بنیاد پر آج سارے اسلامی ملکوں میں حکومت قائم ہے کہیں کا مسلمان کہیں کیلے آیا ان ملکوں کی حکومتوں سے راضی نہیں ہے اس لئے بلائیں آرہی اس لئے ان کو بڑے بڑے مسائب آرہے ہیں اسلامی ملکوں میں غلط کاموں کو رائک کرنے کے لئے حکومتی سطح پر کام ہو رہے ہیں لیکن وہ بھی محفوظ کہاں ہیں وہ مقام جہاں سے اللہ نے دین کو پھیلایا دین کو عام کیا ان جگہوں پر ریایہ کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے اس لئے وہاں کی حکومت بھی پریشان ہے ہر معمولی معمولی چیزوں پر رچوں پر خوف تاری ہو جاتا ارے کئی بغابت تو نہیں ہو جائے گی ہماری حکومت تو ختم نہیں ہو جائے گی کئی چکو باقی سر تو نہیں اٹھا رہا اس کی وجہ یہی ہے کہ ظلم اور ناانصافی ہونے کی بنیاد پر وہاں کی ریایہ خوش نہیں اور وہاں کی حکومت بھی مطمئن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءت کرمات اندر یہ فرمایا کہ آپ کتار کرو اس وقت تک جب تک کفر مغلوب نہ ہو جائے شرک مغلوب نہ ہو جائے یا تو وہ مسلمان ہو جائے یا تو اپنے ظلم سے ناانصافی جو لوگ باز آ جائے تو آپ بھی باز آ جاؤ اگر وہ نہ باز آ جائے پھر آپ ان کے ساتھ کتار کرو جہاد کرو جن کرو اللہ طرح سے جوا ہے اللہ طرح ساری دنیا کا انگل اسلام کو سربنندی عطا فرمائے اسلام کی زلت و رشوائی سے حفاظت فرمائے مسلمانوں کی جان مار عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے ساری امتِ مسلمان کا ہر قسم کے سر سے محفوظ فرمائے تمام بیماروں کی شفاہ کاملہ نصیب فرمائے تمام پریشان حالوں کی پریشانی کے دور فرمائے شہت و تندرستی عطا فرمائے ہماری کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے گا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بیاکاری سے، سرک سے، کپ سے نفاق سے، بدلیتی، 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 ہم سب کی حفاظت فرمائے سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ